نمسکار ساتھیوں آج ہم بات کریں گے وی اے سے ریلیٹڈ بائی وی اے سے ریلیٹڈ اچھے ٹوپک پہ ہم بات کریں گے کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لئے اپورٹنٹ جان کر یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے اور کمپنیوں کے بارے میں وی اے سرکار نے ساپ ساپ یہ گوشنا دو ہزار اکیس میں کر دی ہے اور بتا دوں کیا گوشنا کیے کہ ورکروں کو سمیہ پہ تنخہ نہیں دینے والی کمپنیوں کے اوپر کاروائی ہوگی جی ہاں تو یہ لیبر ورک کے ہتے سی ہت میں یہ قانون بنایا گیا ہے میں بتا دوں مانوہ سنسادن منترالے مانوہ سنسادن اور امیراد منترالے مہرے نے قانون وی اے لیبر لوگ کو مضبوط بنانے کے لئے اس نیم کی گوشنا کی ہے ڈیڈیل سے ہم بات کریں گے کیسے کیا ہونے والا ہے ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیجی بھائی فیس بک پیچ پہلے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو وی ای سے ریلیٹڈ نہیں نہیں اپڈیڈ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں تو میں بتا دوں مہرے نے ابھی وی سرکار نے یہ اچھا قدم اٹھایا کہ بھائی دیکھئے وی کا جو لیبر لوگ اتنا سکت ہے اچھا ہے الانگی لاکھوں میں ہے لوگوں کی ورکروں کی سنکیا تو کچھ لوگوں کے ساتھ پروبلم آ سکتی ہے کچھ کا سامادان ٹائم پر نہیں ہو پاتا لیکن کچھ بہت کچھ میں جاں گلپ دیشوں میں بات کر لیں سعودیہ کا سسٹم خراب ہے کوئیت کا بھی کچھ حد تک خراب ہے باقی اومان بہرین قطر بغیرہ سب سے بیسٹ وی کا مجھے لگتا ہے لیبر لوگ کیونکہ سب سے کم سکاہیتیں مجھے میرے پاس وی کی آتی ہیں جی ہاں یہاں پہ لیبر لوگ اتنا سکتا ہے کمپنی کو ڈر لگتا ہے بھے ہوتا ہے ان میں کہ کوئی اپنے خلاب کاروائی نہیں ہو جائے اور ایکسن ترنت پرباہ سے لیا جاتا ہے اور یہی ایک اس کا ایکزامپل ہے کہ وی سرکار نے لیبر لوگ کو مصفوط بنانے کا ان کا عدد سے ہے اس لئے انہوں نے ساپ ساپ بول دیا ہے بھئی آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں کمپنیاں بہت ساری جگہ ایسے ہوتا ہے میرے پاس میسیز آتے ہیں سرک کمپنی نے چھ مینے سے تنکھا نہیں دی تین مینے سے نہیں دی کمپنیاں اگر سمیہ پہ آپ تنکھا آپ کو نہیں ملے گی تو کمپنیوں کے اوپر جرمانہ لگے گا جی ہاں لیکن اس کی سکاہت آپ کو کرنی پڑے گی بھائی ایسے تو نہیں ہے مورے کو مامانو سنسادن منترالے کو اپنے آپ پتہ لگ جائر وہ آپ کو سلی دلوا دیں ساتھ تو کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ کو دھیان رکھے آپ کو ان کی کمپنین کرنی پڑے گی تب کمپنی کے اوپر پھر جرمانہ لگے گا جی ہاں جرمانہ کے اب میں بتا دوں کس طرح سے کیا پروسیس رہے گا ایک رمچاری کی جو بھیما پولیس ہی ہوتی ہے آپ کو پتہ آپ کام کرتے تو آپ کا انچورنس ہوتا ہے اس کا دو گناہ ضرمانہ اس کو کمپنی کو دینا پڑے گا جی ہاں تو وہ زیادہ زیادہ خرچ آئے گا کمپنی کا تو کمپنی کو بہے ہوگا وہ ٹائم پہ آپ کو تنکھا دے جی ہاں اس سے پہلے بتا دوں بھی انہیں دو ہزار اٹھارہ میں بھی اس پولیسی پہ ایک پولیسی بنائی تھی می ٹا می جی ہاں می ٹا می نام کی ایک گوشنا کی تھی ایک پولیسی بنائی تھی اس کے نصار بھی کمپنی اگر کسی ورکر کو برتی کرتی ہے اپنی کمپنی میں تو آپ کو پتہ ہوگا تین ہزار دوبائی درام بینک گارنٹی جمع کروانی ہوتی تھی کمپنی کو بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہوتا تھا اس میں وہ پیسہ جمع کروانا ہوتا تھا تین ہزار روپے وہاں جمع کروانا پھر اس کے بعد اس کا ویزا کا جو بھی خرچہ چار ہزار پانس ہزار تو لگتا تھا وہ ہلک سے دینا ہوتا تھا لیکن کوویڈ میں یہ تین ہزار بینک گارنٹی ہے نا اس کو چھوٹ دے دی تھی لیکن یہ دوزار اٹھارہ میں کمپنی نے نیم بنایا سرکار نے کمپنیوں کے خلاب میں کہ بھی اگر آپ کسی ورکر کو ہائر کرتے ہیں تین ہزار دوبائی درام اس کی بینک شکورٹی کے طور پر اس کی بینک گارنٹی دینی ہوگی جی ہاں لیکن میں بتا دوں ابھی تو یہ اچھا نہیں ہے میں بتا دوں پر منت ایک سو بیس کے ڈی آپ کی سائی انشورنس سے سمندھت ہوتے ہیں اس سے ریکورڈنگ آپ کا جرمانہ کمپنی کو دینا ہوگا اگر وہ ٹھمیں پہ آپ کو تنخانہ ہی دیتی ہے تو اس کے ساتھ ہی سرکار نے یہ بھی بتایا بھی لیبر لوگوں میں کہ کمپنی اگر دیوالیا ہو جاتی ہے کئی بھار آپ نے دیکھا ہوگا کمپنیوں میں بجٹ کی کمی ہوتی ہے کمپنی کو پروجیکٹ نہیں مل رہا ہے کمپنی کنگال ہوگی کمپنی کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کمپنیاں دیوالیاں گوشت کر دیتی ہیں آپ کو تنخانہ نہیں دے پاتی لیکن اس پہ بھی سرکار نے ایک اچھا فیصلہ دیا ہے کہ اگر کمپنی دیوالیاں ہو جاتی ہے تو اس کو بیس ہزار دوبائی درام کی بیما کے جتنا معاوضہ ورکر کو دینا ہوگا بیس ہزار دوبائی درام اس کا جو ادھیکتم بیما ہے وہ کمپنی کو دینا پڑے گا جی ہاں تو یہ دونوں ہی اپٹیٹ اچھی ہیں آپ لوگوں کے لیے جو لوگ ورکر دوبائی میں کام کر رہے ہیں لیکن بھائی دیکھئے کمپنی تین مہینے سے زیادہ آپ کی سرلی روک رہتی ہے تو آپ اس کی کمپلین کریں گے تو ہی ان کو سمجھ میں آئے گی تب ہی یہ مانوے سنسا دنو یا مہورے تک یہ بات پہنچے گی تو اس کو بات کا آپ خیال رکھیں ہیں بہت سارے لوگوں کے میسیج آتے ہیں سار کمپنی تنکھا نہیں دے رہی ہے پاسپورٹ نہیں دے رہی ہے تو اس کا سمادان یہ ہو سکتا ہے بے سرتے آپ کو سامنے آنا پڑے گا کیونکہ آپ لوگ سامنے نہیں آتے ہو ورڈس اپ کرتے ہو سار میرا پاسپورٹ نہیں دیا مجھے سیللی نہیں دی لیکن آپ سامنے آنے کے آپ کی ہمت نہیں ہوتی اسی وجہ سے آپ کا پھر پروبلم آتی ہے بس ویڈیو اتھا لگے تو لائک شیئر کریے ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو مچھے سان کر کے ساتھ